اللہ رب العزت سے توحیق کے طلبگار ہے تو برادران اینگرامی اس دین کی جامعیت کا ترجمان کون ہے اس کی ترجمانی کہاں سے ہوتی ہے اس کے کمال کی ترجمانی کہاں سے ہوتی ہے اس کے یسل کی ترجمانی کہاں سے ہوتی ہے اس کے عدل کی ترجمانی کہاں سے ہوتی ہے یہ آپ کے سامنے بڑی آل جامع السحیح المسند المختصر من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہی و ایامیہی اس لیے اللہ تعالی نے اس کو عزت بخشی ہے کہ اس جامع دین کی ترجمان ہے اس کامل دین کی ترجمان ہے دین کی جامعیت پر بھی اس کا یقین ہے اور دین کے کامل ہونے کی بھی یہ ترجمان ہے دین کے اصال ہونے کی بھی ترجمان ہے اور دین کے مبنی علی العدل ہونے کی بھی ترجمان ہے کوئی مذہب نہیں ہے کسی کو آپ نے سنایا جو بخاری کہلاتا یا بخاری کی کتاب نہیں ہے یا اللہ رب العزت کے رسول اللہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے امام الانبیاء نے خواب میں کسی کو بتا بھی دیا تھا کہ میری کتاب ہے وہاں کیا لکھا ہوا ہے بلا تیر مار رہیں گے دور سے دور نکل جائیں گے تو امام حنیفہ کے اقوال ملیں گے آپ کو فقہ کی کتابوں میں قاضی ابو یوسف کے اقوال ملیں گے امام محمد کے اقوال ملیں گے بڑے ہی پسندیدہ اقوال ہیں بڑے ہی قابل احترام ہمارے لسر کے تاج ہیں ہمارے سینے کا نور ہیں لیکن صحیح بخاری کھو لیں گے اس میں محمد الرسولوں کے فرمان اس کا مقابلہ کس سے ہو اس کے ساتھ کس کا مقابلہ ہو اتنا عدل کہاں ہے کوئی ذاتی رجحان نہیں ہے کوئی ذاتی رجحان نہیں ہے جو کہا اللہ کی رضا کے لئے کہا اور حق کہا یہ عالم حق ہے یہ علماء حق کے امیر المومنین ہیں اور ان کا کوئی ذاتی رجحان نہیں ہے کہیں تعویل نہیں ہے ذات باری تعالیٰ کا تعرف کریا کتاب التوحید کے اندر اللہ رب العزت کے فرامین اللہ رب العزت کے فرامین حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں کرایا اور تعاید کے لئے صحابہ و تابعین کے اقوال لائے اللہ اکبر خیر القرون کے خیر القرون کے لوگوں کے اقوال جن کا تذکیہ اللہ تعالیٰ نے اسمان سے کیا تھا وَسَّابِقُونَ الْاوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْنَسَارِ وَاللَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِحْسَانٍ رضی اللہ انہی کی زبان سے اللہ رب العزت کے فرامین کی روشنی میں محمد کریم کے فرامین کی روشنی میں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کا تعارف کریا کتاب التوحید مارفتِ الٰہی کا بہترین دستور العمل بہترین دستور العمل ہے جو تعارف اللہ کا کتاب التوحید سے ہوتا ہے وہ دنیا کی کسی کتاب سے نہیں ہو سکتا ممکن ہی نہیں ساری دنیا نے ذاتیں باری تعالیٰ پر غور کیا اس سبری بیوکو ہی کوئی نہیں ہے ذاتیں باری تعالیٰ کی کنہ کو کون پاسکتا ہے لا تدرکو اللبصار قرآن بڑا پڑا ہے قرآن بڑا پڑا ہے اللہ تعالیٰ نے حکمی یہ دیا ہے کہ اللہ کے اسما سیکھو اللہ کے صفات سیکھو یہ اللہ نے حکم دیا یہ معرفتِ الٰہی کا طریقہ ہے اللہ رب العزت کے آثار دیکھو اللہ کی شفتوں کا علم حاصل کرو اللہ کی اسما کا علم حاصل کرو اگر اللہ کی اسما اور صفات کا وہ علم ہوتا جو اہلِ بڈت نے اختیار کیا ہوا ہے تعویر ہوتی تحریف ہوتی دجل ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ اکرامی علم سیکھتے انہوں نے سو فیصد جیسے رسول اللہ کی زبان سے سنا تھا ویسے ہی مان لیا کسی کو کیا حد پہنچ ہے کہ اس علم کی حلیہ بگاڑ کے رکھ دے اللہ تو قرآن کریم میں اتنی بار کہتا ہے اللہ کی اسم کسی حافظ کو کھڑا کریں تو آپ حیران دیں سنگیں وعلمو ان اللہ مال متاکین وعلمو ان اللہ عزیز حکیم وعلمو ان اللہ شدید عطا وعلمو ان اللہ یا لعو مو فی انفس سے تم فحضروہ وعلمو ان اللہ تو قرآن بڑا پڑھا ہے وعلمو یہ تھی کھو اور ہر جگہ اللہ کے نعموں اس کی سفتوں کے سیکھنے کا حکم ہے سیکھو اس بات کو کیا سیکھیں اللہ یہ سیکھو اللہ رب العزت خالقی عزت سماح ہے اللہ تعالیٰ جو اس کے درمین نظام چل رہا ہے اس کا بھی خالق ہے اللہ تعالیٰ علیہ سے سات آسمان پیدا کی ہے مئی سے اس سات ذمینے پیدا کی اور اچھی طرح جان لو اللہ ہر چیز پر قادر ہے اچھی طرح جان لو اللہ نے پوری کائنات کو اپنے علم کے ساتھ گھیرا ہوا ہے یہ سیکھنے کی چیز ہے یہ سیکھنے کی چیز ہے جسے یہ سیکھا اس نے سب کوئی سیکھ لیا جسے ذات پر قرار کرنے کی کوشش کی اور پھر کوشش کا نتیجہ کیا نکلا نتیجہ ہے نکلا کہ نہ اللہ کے ہاتھ ہیں نہ اللہ بولتا ہے نہ اللہ آتا ہے نہ اللہ جاتا ہے الٹے راستے پہ پڑھو گے تو یہی کچھ ہوگا الٹے راستے پہ پڑھو گے تو یہی کچھ ہوگا اللہ کا کرم ہے اس کی مہربانی ہے کہ ماں مخاری رحمت اللہ علیہ کو توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وہ تعرف کرایا جو انبیاء اکرام کرا کے گئے یہ کتاب التوحید آپ کے سامنے اور جامعیت کا یہ عالم ہے جامعیت کا یہ عالم ہے کہ بات کہاں سے شروع کی نیت سے پہلے بھی کچھ ہوتا ہے نیت سے پہلے تو کچھ نہیں ہوتا اسلام قبول کرلے ہیں تو نیت کروگی تو اسلام قبول ہوگا جو عمل بھی کرلے ہیں اس کی ابتداء نیت سے ہوتی ہے گویا کہ اللہ کے ساتھ بندے کے تعلق کی ابتداء نیت سے ہوتی ہے کام کا آغاز نیت سے ہوتا ہے مزدوری کا آغاز نیت سے ہوتا ہے انسان کے انسان بننے کا آغاز نیت سے ہوتا ہے وہاں سے بات شروع کی جامعیت کا عالم یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ آخری معاملہ انسان کا دنیا کے ساتھ بندے کا آخری معاملہ میزان عدل کے اندر اس کے عامال کا وزن ہے وہاں جا کے بات ختم کی کیا جامعیت ہے کیا جامعیت ہے اللہ اکبر قرآن کریم میں جگہ جگہ میزان کا ذکر ہوا وزن کا ذکر ہوا لیکن سب سے جامعیت ہے جہاں سب سے جامعیت ہے یہاں ہوا وزیاد کا انتخاب کیا اور بتایا کہ کیا ہونے والا ہے الگ ہو جاؤں حشار ہو جاؤں تمہاری ایک ایک بات تولی جائے گی اللہ اکبر یہ میزان عدل ایسا میزان ہے کائنات کی سب سے بڑی عدالت انصاف ہے ساری دنیا وہاں کھڑی کر لی جائے گی اللہ اکبر کوئی آدمی بھاگ نہیں سکے گا اس دن لوگ چاہیں گے یہ بھی چاہیں گے کہ ملٹی جائے اندر دبا دیا جائیں لیکن بات کو اللہ تعالیٰ سے چھپا نہیں سکے گا زمین بول بول کے واہی دے گی زلدلت لازو زلزالہا واخرجت الارض واسقالہا وقال الانسان مالہا یوم ایزن تحدث و اخباراہا زمین گواہی دے گی فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمَا عَلَيْنَا انتکر اللہ اللَّذی انتکر کل شئی وہ ہاتھ پاؤں بول کر گواہی دیں گے انبیاء اکرام گواہی دیں گے فرشتے گواہی دیں گے اللہ اکبر جگہ جگہ سے گواہیاں آ رہی ہوں گی پھر بھی انسان نہیں منے گا فَرْ عَلِيَوْ مَنَخْتِمُ عَلَا فُوَاهِهِمْ وَتُقَلِّمُنَا عَيْدِيهِمْ وَتَشْحَدُ وَرْجُلُهُمْ بِمَا قَانُ مِيَقْسِبُونَ پھر انسان کیا زبان بند کر دی جائے گی انسان کا وجود اس کے خلاف گواہی دے گا کیسی عدالت انصاف ہوگی کور وہاں سے بھاگ سکے گا وہاں تک پہنچائی امام خاری رحمت اللہ علیہ وسلم وہاں تک پہنچائی بات اور پھر حسم توفیق اللہ رب العزت کی مہربانی سے جس چیز کی وضاحت کی ضرورت تھی وہ بھی کر دی بعض کمہ تل لوگ افراج کرتے ہیں کہ حالانکہ امانوی اعتبار سے ہے کہ معنی اس کا اس کے ساتھ ملتا ہے اس سے پہلے جب امام صاحب نے کہا حتی استعیسو تو اس پر بھی اتراز کیا کہ استعیسو کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے افتعالو کیوں کہہ دیا باب نہیں آتا گیا گئے اتنی بڑی کتاب عربی ابن اللہ میں لکھنے والے آدمی کو باب افتعال استفال کا پتا نہیں تھا کیسے بے وقوف ہیں یہ تو بلاغتہ ہے یہ تو انتہا کا علم ہے کہ بتایا کہ یہاں باب استفال کے اندر طلب ماخت کا طلب ماخت کا معنی نہیں ہے بلکہ یہاں باب افتعالو کے معنی میں آیا ہے باب استفال اور ہمارے دور کے ایک بیوکوفی نے امام صاحب رحمت اللہ علیہ پر سرفی اتراز کیا کہ اس نے قرآن کریم بدل دیا ہے اس میں امام صاحب نے ذکر کیا ایک رات یا سنونی سر دنیا جانتی ہے کہ باب آتا ہے اس پر بھی اتراز بات اپنی بیوکوفی کی ہے اتراز اس پر ہے تو میرے بھائیو حدیث کے ساتھ تعلق ہوں تو بات درست ہو جاتی ہے ذہن صحیح ہو جاتا ہے اس لئے امام حدیث نے یہ نصیحتیں اور نصیحتیں کی ہے کہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کا دامن تھام لو تب بات بنے گی تمسک بحبل اللہ تمسک بحبل اللہ وَالطَّبِعِ الْهُدَى وَلَا تَكُ بِدْعِيًا لَعَلَّكَ تُفْلِهُ وَلُذْ بِ کِتَابِ اللَّهِ وَالْسُنَنِ اللَّتِيَةَ تَعْن رَسُولِ اللَّهِ تَنْجُو وَتَرْبَحُ وَدَانْكَ اَقْوَالِ الرِّجَالِ وَدَانْكَ اَقْوَالِ الرِّجَالِ لوگ کی باتیں چھوڑ دو فَقَالُ رَسُولِ اللَّهِ اَزْقَ وَأَشْرَحُ امام الانبیاء کی بات بہترین بھی ہے پاکیزہ بھی ہے بات ٹائم ختم ہو رہا ہے میں آخر میں سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہ العظیم کے وزیفے کے متعلق دو چار باتیں کر دوں اس سے پہلے میں ایک مجلس میں اس بارے میں کتاب اللہ کی روشنی میں گفتگو کر چکا ہوں اور آج میں چاہتا ہوں کہ سنت رسول اللہ کی روشنی میں تھوڑی سی بات کروں حضرت الامیر کی اجازت سے اور منتظمین کی اجازت سے تو حضرت اگرامی یہ سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہ العظیم بڑا عظیم و شان وزیفہ ہے اس کے اندر نفی اور اسبات جمع ہے تمام اصافے نقص اور تمام عیبوں کی نفی کی گئی ہے اللہ رب العظیم والجلال سے جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں دیکھنے میں سبحان اللہ ہے لیکن اس کے اندر معانی کا ایک سمندر ہے گویا کہ آپ کہتے ہیں لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ گویا کہ آپ کہتے ہیں بہت کچھ کہہ دیتے ہیں جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں یہی معاملہ وَبِحَمْدِهِ کا ہے وَبِحَمْدِهِ کہتے ہیں تو آپ قرآن مجید کی بیشمار آیتیں پڑ جاتے ہیں یہ اجمال کے ساتھ ذکرِ الٰہی کا طریقہ ہے اور ذکرِ الٰہی کا معاملہ بھی یہی ہے اس ذکرِ الٰہی کے اصل روح کو اس کی اصل روح کو بھی اسی اجمالات نے قائم رکھا ہوا ہے لوگوں نے کہ اس کا بھی حلیہ بگاڑ دیا ہے تصمید کر کسی کونے میں بیٹھ کر ہو ہو کنارے لگاتے رہو تو ذکر ہو گیا بلکہ یہاں تک کہتے ہیں یہاں تک کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ عوام کا ذکر ہے اور اللہ اللہ خواست کا ذکر ہے اور ہو ہو خواست الخواست کا ذکر ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ مومنین کا ذکر ہے اور اللہ اللہ صرف اللہ اللہ عارفین کا ذکر ہے اور ہو ہو محققین کا ذکر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اس کی اصل کتاب اللہ سنے تے رسول اللہ میں نہیں